ہیلو ایوری ون آج میں لے کے آئی ہوں لہوری چھولے کی ریسپی بلکل دھابا سٹائل میں بلکل دکان پہ آپ حلوہ پوڑی کے ساتھ اور نان کے ساتھ آپ کو بلکل اسی طرح کے گریبی والے آپ کو لہوری چھولے بنانا سکھائیں گے اب تو ہر ہوتل پہ ہر جگہ پہ یہ بنائی جاتے ہیں آپ کو گھر پہ آسان طریقے سے بنانا سکھیں یہ سب سے پہلے میں نے دونوں چنے مکس لیں ان کو پوری رات بھگو دیا تھا میں نے صرف نمک ڈال کے ابھی ہم اس کو اُبالیں گے میٹھا سوڈا وغیرہ ڈالنے کی کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں اگر آپ پوری رات بھگو دیں گے یہ زبردست سے گل جائیں گے کم سے کم ہم اس کو دو سے تین گھنٹے ہلکی آج پہ گال لیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بلکل گل چکے ہیں ہلوے کی طرح یہ دیکھیں کتنا پیسٹ بن چکا اس طرح آپ نے اچھی طرح ان کو گال لینا یہ دو طرح کے میں نے لیئے ہیں بلیک اور وائٹ ان کا زبردست سا ہم سالن بنائیں گے زبردست سا ہم اس میں سب سے پہلے ہم گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے ثابت اس کے بعد ہم لسن ادھر کا پیسٹ اس کو ہلکی آج پہ اچھی طرح ہم فرائی کریں گے اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہوتا ہے اگر آپ پہلے ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ ایک ڈیفرنٹ اور ذائکت دار ہوتا ہے بلکل آپ ریسٹورن سٹائل میں اور ڈھبا سٹائل میں آپ کو کھائیں گے بلکل بازار کی طرح ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں گریبی والے اور زبردست سے چھولے لہوری چھولے یہ دمین پیاز کم سے گمی تین عدد پیاز تھے ان کو اچھی طرح گرینڈ کر لیا ہے آپ بھی اس کو ہلکی آج پہ پکائیں گے تاکہ اس کا کچھاپن بلکل ختم ہو جائے اور بلکل زبردست ہی ماری جی گریبی ریڈی ہو جب تک ہمارا پیاز براؤن ہوتا ہے تب تک ہم یہ تقریبا دو دد میں نے آلو لیئے ان کو اچھی طرح اُبال لیا تھا ہری میرچیں اور ٹوماتر ان سب چیزوں کو ایک ساتھ ہی ہم نے تھوڑا سا ہم نے دھنیا اور پدین ایڈ کر دیا ان کو اچھی طرح گرینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں مارا پیاز کافیہ تک پک چکا اس میں ہم نے جو پیسٹ ایڈ کی گرینڈ کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس سے زبردست ہی گریبی بنتی ہے ایک تھنک سی اور ایک بلکل بازار کی طرح اب ہم اس کو کم سے کم بھی پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے تاکہ یہ زبردست ہی گریبی پک جائے تماؤٹر اور گیرہ ہری مرچیں سب اس میں یکجہ ہو جائیں ابھی ہم ون ٹی سپون کے قریب بھر کے ہم اس میں لال مرچ ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں حلدی پاودر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں دھنیا پاودر اور ون ٹی سپون اس میں ہم گرم مسالہ پاودر عام سے نارمل سے مسالے آپ اس میں جائیں گے کوئی زیادہ وی آئی پی کوئی زیادہ مہنگے مسالے اس میں ہم ڈ نہیں کریں گے بلکل ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں بلکل اسی میتھر سے آپ اگر بنائیں گے تو آپ کو ایک زبردست سی ریسپی بلکل بزار کی طرح بنے گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتن زبردست سی ماری گریپ بھی ریڈی ہو چکی ہے ون ٹی سپون اس میں نمک بھی ایڈ کیا تھا ابھی ہم جو چنیں عبال کے رکھے تھے چھولے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے جی زبردست سی ماری لہوری چھولے ریڈی ہو جائیں گے ہلوہ پوڑی کے ساتھ آپ اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے زیادہ آپ نے اس کو بھوننا نہیں ہے ونہا ہمارے جو چھولے ہیں وہ سخت ہو جائیں گے آپ نے اس کو ہلکا سا ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو فرائی کرنا اس کے بعد یہ ماشاء اللہ ہماری زبردست سی یہ لہوری چھولے ریڈی ہو چکے ہیں اس پہ ہم ہلکا سا دھنیا ایڈ کر دیں گے خوبصورتی کے لیے اور ہلکا سا اس پہ ہم گرم مسالہ بھی ڈال دیں گے اس سے خوشبو اور ٹیسٹ تھوڑا سا زبردست ہو جاتا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ ہلوہ پوڑی کے ساتھ ایک صبح کے ٹائم ایک زبردست سا ناشتہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی گریبی بنی ہے بلگو آپ اگر آپ اسی سٹائل سے بنائیں گے تو زبردست ہی ماریجے لہوری چھولے آسان طریقے سے آپ گھر پہ بنائیں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنی زبردست ہی یہ ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے فیڈبیک لازمی دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں فیس بک پہ انسٹراغرام پہ اور وٹس اپ پہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ کھاتے ہیں اور دعایں دیتے ہیں موسیقی موسیقی